ڈنڈے اور لاتھیاں چلیں ہاتھا پائی بھی ہوئی وارٹر کیننز سے بھی دھو دیا گیا تنخواہوں سے محروم کراچی پورٹ قاسم کے ملازمین سڑکوں پر نکل آئے گورنر ہاؤس جانے کی کوشش پولس نے دھاوا بول دیا کئی افراد زیر حراست مظاہرین کا پریس کلپ پر دھرنا جاری حضیر عظم عمران خان نے ملازمین کے احتجاج کا نوٹس لے لیا حفاقی وزیر شپنگ علی زیدی کو محنت کشو کی مطالبات کا جائزہ لے کر مسئلہ فوری حل کرنے کی ہدایت ڈی چوک بنا ایڈوکیشن چوک اسلامباد میں سات روست جاری احتجاجی اسادزہ نے آرزی اسکول بنا لیا سخت سردی کے باوجود مستقلی کے مطالبے پر ڈڑ گئے گھر کیسے چلائیں مظاہرین کا شکوا حکومت ایک مختلف سوچ لے کر آئی ہے جلد مشکل وقت سے نکل آئیں گے وزیراعظم عمران خان کی دورہ اکراچی کے دوران گورنر سن اور سٹاک ایکسچینج کے باف سے ملاقات میں باچے وزیراعظم کی مارکٹ میں اس حکام لانے کی بھی یقین دہانی جو کرے گا وہ بھڑے گا جب آپ نے کرپشن کے خاتمے کے لیے کمر کسلی ہے تو پھر آپ اکراس در بورڈ اکونٹیبلیٹی کریں گے پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے سامنے کس کا فیس ہے آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ میرے سامنے کیا کیس ہے جو کرے گا وہ بھرے گا ملک پچانوے ارب ڈالر کا مقروض ہو گیا پیسہ کہاں لگا پوچھ لیا تو کیا گستاخی ہو گئی چیئرمین نیب جسٹس جاویت اقبال لٹائٹ کا ایوان سدر میں تقریب سے خطاب کہ حساب مانگنا جرم ہے تو یہ جرم ہوتا رہے گا کرپشن ہے سب سے بڑی مسئیبت اور سب سے بڑی مشکل پاکستان کے سیاست کے اندر اور پاکستان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ ہم دو سے چار ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتے ہیں قوم کے اربو ڈالر سوئس بینکوں میں پڑے ہیں انصدادے بدنوانی کے عالم دن پر تقریب سے خطاب میں کہا کرپشن ملکی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے نیب ملک سے بدنوانی کے خاتمے کے لیے کوشان گیارہ ماہ میں دو سو چھانوے بلین ریکاور کروائے چار سو چھتر ملزمان کو حراست میں لیا گیا احتساب عدالت میں ایک ہزار ایک سو چورانوے مقدمات بھی دائر کیے گئے نیب کی کارکردگی ریپورٹ جاری سابق صدر آسفلی زرداری اور چیمن پیپلز پارٹی بلابل بھٹو کا بلاوا آ گیا تیرہ دسمبر کو نیب رابل پنڈی میں طلب کیا گیا ہے اپوزشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عمران خان نیب کے پیچھے چھپ رہے ہیں اپنی بہن علیمہ کی کمپنی کا جواب دینا ہوگا کبھی کبھی اللہ کرسی پر بٹھا کر بھی انسان کو بے نقاب کرتا ہے ایسا لگتا ہے عامریت کے سائے منڈلا رہے ہیں رہنما پیپلز پارٹی خرششاہ نے خبردار کر دیا کہ حکومت آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلانے اور پارلمین میں لڑائی سے گریز کرے اس حکومت میں نعرہ لگایا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو ریلیت دیں گے لیکن گزشتہ چار مہینوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے ہنیمون کا وقت ختم اب کچھ کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق حکومتی کارکردگی پر برس پڑے کہا حکمرانوں کی نیت درست نہیں مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا ہاری جو چائنیز والا تھا اس پر تم خاصا لیڈ ہو گیا خاصے لوگ پکڑے گئے ہیں چینی کونسلیٹ پر حملے کے پیچھے کون ملاوث ہے سنگ پولیس نے سراغ لگا لیا آئی جوسن کا گلستان جوہر کراچی میں جائے دھماکہ کا دورہ ملزمان کے جلد گرفتاری کی اقین دہانی کرا دی مدشتہ روز ایمکیم کے زیر احتمام محفلے ملاز میں دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں آٹھ افراز زخمی ہوئے تھے سندھو کے سر کی قیمت مقرر کرنا افسوس ناک ہے وزیر خارجہ کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا سندھو نے پاک بھارت دوریاں ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا طالبان کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا امریکی امداد کی بحالی کے لیے بات چیت بھی ہو سکتی ہے امد کا علم اللہ کا کرم موجو پر قدم انیس سو اکتر کی جنگ میں دشمن کے بحری جہاز کو پانی میں ڈبونے والی آبدوز ہنگول کی یاد میں آج ہنگول ڈے منایا جا رہا ہے اسلام علیکم آج نو وچے میں آپ کو کہیں گے خشامدید میں ہوں شاہستہ اخبار اور میں ہوں مونس رزا ہیڈ لائنز آپ نے ملحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے کراچی میں ہونے والے مظاہرے اور ہنگامے سے جی ہاں کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاج کرنے والے پورٹ قاسم کے ملازمین نے گورنر ہاؤس جانے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس نے بھی دھاوا بولا مظاہرین کو روکنے کے لیے لاتھی چارچ کیا اور ووٹر کینن سے بھی دھوڑالا پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں بھی لیا دن بھر خوب ہنگامہ ہوتا رہا مگر مظاہرین کو فوارہ چوک سے آگے نہ جانے دیا گیا جس کے بعد احتجاجی ملازمین واپس پرس کلپ لوٹ کے کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی احتجاج کرتے بھی دو ماہ ہو گئے شنوائی نہ ہونے پر پورٹ قاسم کے ملازم آپے سے باہر ہو گئے پریس کلپ پر احتجاج جاری تھا معلوم ہوا وزیر آزم گورنر ہاؤس میں ہے تو میٹر گھوم گیا اپنے مطالبات وہاں لے جانے کی کوشش کی جو مہنگی پڑ گئی پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی لاتھی چارچ کیا اور ووٹر کینن سے بھی خوب دھویا پولیس نے کئی افراد کو حراست میں لے لیا بعد میں مذاہرات کامیاب ہوئے جس کے بعد احتجاجی ملازمین واپس پریس کلپ لوڈ گئے مزیر آزم عمران خان نے پورٹ قاسم ملازمین کے احتجاج کا نوٹس لے لیا ہے مزیر آزم نے مزدوروں کے احتجاج پر ستاکی وزید برائے بحری عمون علی زیدی سے باسپورٹس بھی کی ہے اور نے ہدایت کی ہے کہ محنت کشو کے مطالبات کا جائزہ لے کر ان کا مسئلہ فوری طور پر حل کر آیا جائے مزیر آزم عمران خان نے پورٹ قاسم ملازمین کے احتجاج کا نوٹس لے لیا اور اب ذکر اسلامات کے دھرنے کا جہاں سات روز سے اسادزہ سلاپا احتجاج ہیں پورا ہفتہ گزر گیا سخت سردی کے باوجود مظاہرین بچوں کے ہمراہ موجود ہیں آرزی سکول بھی لگا لیا گیا بچوں کو یہیں پڑھایا جاتا ہے مگر ابھی تک ان مظاہرین کی کوئی شنوائی نہیں ہو سکی اسلام آباد کا ڈی چوک بن گیا تعلیمی چوک دھرنے پر بیٹھے اسادزہ نے آرزی سکول قائم کر کے نام بھی تجویز کر دیا بچوں کو ہم پرا پر طریقے سے کلاسے لیں گے لیکن آج کے بعد ہم اس چوک کا نام دے رہے ہیں تعلیمی چوک سات روز گزر گئے اسادزہ اپنی مستقلی کے لیے سراپا احتجاج ہیں سخت سردی کے باوجود مظاہرین بچوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں گدشتہ روز بھی دو بچے بیمار ہو گئے تھے کہیں بارش ہو گئی تو ان کی مشکلات مزید بھڑ جائیں گی اسلام آباد میں تو خوب سردی ہے اور سردی صرف اسلام آباد میں ہی نہیں ملک بھر میں بھی ہو رہی ہے کراچی میں بھی خنکی بڑھ گئی ہے موسم کے بدلتے تیور جانتے ہیں اس رپورٹ میں درجہ حرارت کی شرارت کا دھا ملک بھر میں سردی کا شور کراچی میں بارش نے خنکی بڑھا دی گم کپڑوں کی مانگ کے لیے رش لگ گیا لاہور میں سردی کا سہر سر چڑھ کر بولا تو شہریوں نے تندوری چائے پر دھاوا بولا یہ بڑا یونیک آئیڈیا لے کے آئے ہیں چائے کا ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے ہم اقصر آتے ہیں کیونکہ موسم کی بھی ڈیمانڈ یہ ہی ہوتی ہے چائے بہت مزدار تھی جی اور نیا ٹرنڈ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرن آؤٹ بھی اس کے اوپر زیادہ ہے سونا تھا جی تندوری چائے والا سین ہوا وہاں ادھر تو آئے تھے تو یہ کبال گروپ نے چارچان لگا دیا ہمارے ٹائم کو اسلام آباد میں بھی سرد موسم ہے برسر اقتداء بادل بھی ہو گئے برسنے کو تیار گجرہ والا سرگودھا فیصل آباد اور ساہی وال سمیت دیگر علاقوں میں دھند نے ڈیرے ڈال لیے بلچستان اور خیبر پختونخواہ کے علاقے بھی سردی کی لپیٹ میں آگئے محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں برفباری کی بھی نویت سنا دی محکمہ موسمیات تو بالائی علاقوں میں برفباری کی نویت سنا رہا ہے اور اس خبر کی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سیہ بھی ملکہ کوحسار پہنچ گئے ہیں سیہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جلد برفباری کا مزا لے ملکہ کوحسار یہاں آنے والی ہے برف کی بہار سیہ برفباری کی امید لیے مری پہنچ گئے یہاں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے کافی چینج آیا ہے لوگوں کے رویے میں جس کے براہ سے ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ یہاں دیکھنے کو مر رہا ہے بس بات وہی ہے کہ انسان خود اچھا ہے تو سب چیزیں اچھی ہیں یہاں موسم انتہائی حسین اور نظارے دل فریب ہیں کسی نے گھڑ سباری کی تو کسی نے چیئر لفٹ کے مزے لیے میک میں موسمیات نے مری اور گلیات میں بروباری کی نویس سناتی ہے موسم تو واقعی عوسم ہے سردی کے شدت سچ مچ بڑھ گئی ہے سردی بھگانے کے لیے لاہوریوں نے کیا انتظام کر رکھا ہے وہاں موجود اپنے نمائندے غزنفر خان سے پوچھتے ہیں غزنفر لاہوریوں نے سردی سے نمٹنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے جی بالکل لاہور میں بھی سردی کا جو راج ہے وہ برقرار ہے گو کے گوسیتہ چند دنوں میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ بارش ہوگی جس کے بعد سردی مزید بڑھے گی لیکن بارش بھی نہیں ہوئی لیکن سردی کی شدت میں اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے رات کے پہر میں تقریباً آٹھ سے دس ڈگری سینٹی گریر درجہ رارت ہو جاتا ہے اسی باعثی کے باعث جو ہے جو شہری ہیں وہ سردی کو کم کرنے کے لیے گرم اور توانہ خوراک کا استعمال بڑھا دیتے ہیں اس وقت میں مزنگ کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پہ ایک مچھلی کارنر پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شہریوں کے کتنی بڑی تعداد مچھلی خرید رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیملیز بھی مچھلی کھاتے بھی دکھا دیتے ہیں شہریوں کو کہنا ہے کہ مچھلی کی خوراک اور سردی کو بگانے کے لیے جو مچھلی ہے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے اور شہریوں کو کہنا ہے کہ مچھلی کا ذائقہ ہر جگہ کا مختلف ہے لیکن مچھلی جیسا جو خوراک ہے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے یہ تھا لاہور کا حوال اب ہم چلتے ہیں کراچی کے جانب جہاں پر بارش کے باعث جو ہے خنکی بھی بڑھ گئی ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے اس بارے میں ہمارے نمائندے احسن عباسی ہمیں بتائیں گے جی احسن عباسی جی بلکل غزنفر بہت شکریہ کراچی میں یقیناً سردی بڑھ گئی ہے میرے گلے کی آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کیونکہ کراچی میں جیسے ہی سردی کا زور ہوں کے بعد تو لوگوں کے گلے خراب ہونا شروع ہو گئے لیکن لوگوں نے اس تمام تر بیماریوں کو نظرانداز کر کے جو ہے وہ چہل قدمی اور لطف اندوز ہونے کے لیے سی وی او پبلک پلیسز کا روک کیا ہے اس وقت بھی کراچی کے ساحل پر ساحل پر جو ہے وہ کافی گہمہ گہمی دیکھی جاری ہے لوگ آ رہے ہیں ڈرائی فروٹس خرید رہے ہیں کوئی اپنے من پسند گانوں کی فرمائش کر کے رائٹس لے رہا ہے ساحل سمندر پر اوٹ سواری یہاں ہو رہی ہے گھوڑ سواری یہاں ہو رہی ہے طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر طریقوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اپنی فیملی کے عمرہ آ رہے ہیں یقیناً سردی بڑھ گئی ہے ڈاکٹر کہتا ہے جیسے ہی سردی بڑھے تو احتیاط کی جائے گرم کپڑے نکال دیے جائیں لیکن کراچی کے رہے وہ ساحل پر پہنچے ہیں اور گھٹنوں گھٹنوں تک پانی کے جو ہے وہ مزے لے رہے ہیں لہروں کے ساتھ اور اس وقت جو صورتحال ہے کراچی بھر میں لوگ مکمل طور پر انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں سوپ تو پی رہے ہیں لیکن سردی کو ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے ہیں تمام صورتحال جو ہے وہ کراچی کی تھی ہم جو ہے وہ شہر اقتدار کی جانب چلتے ہیں جہاں ناصر کازمی ہمارے نمائندے موجود ہیں کھلے اسمان تلے وہاں بھی اپنے مطالبات لیے بیٹھے ہیں کراچی اور لہور کی صورتحال اپنے سنی ناصر کازمی سے جان لیتے ہیں اس وقت شہر اقتدار میں کیا سوچیشن ہے جی جی بہت شکریہ حیسن اس وقت میں ڈی چوک اسلامباد میں موجود ہوں اساتسہ کا جو دھرنا ہے وہ آج ایک ہفتہ اس کا مکمل ہو چکا ہے اور آج پورا دن موسم جو ہے وہ سخت سر تھا دوب جو ہے وہ کبھی نکلتی تھی اور کبھی سورج چلا جاتا تھا بادل چھائے ہوئے تھے اسلامباد میں اور یہ بادل ابھی بھی موجود ہے اور موجود ہے اور محقمہ موسمیات یہ پیشنگوئی کر رہا ہے کہ آنتا چوبیس گھنٹوں میں یہاں پر بارش کے بھی امکانات ہیں اب یہ ٹیچرز بھی اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کھلا آسمان ہے کوئی پراپر بندوبست نہیں ہے ان کے لیے یہاں پر چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں اور حکومت کی جانب سے کوئی بھی ان کے پاس عددار ابھی تک نہیں آیا جس کے سامنے یہ اپنے مطالبات رکھ سکے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت تسے نہیں جائیں گے جب تک ان کے مطالبات جو ہے وہ حکومت مان نہیں لیتی ان کو مستقل نہیں کر لیا جاتا تو سردی کے ساتھ مقابلہ ہے اسادسہ کا دیکھنا ہے دھرنا کتنے روز تک جاری رہ سکتا ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا مختلف نمائندگان ہمارے موجود تھے اور سردی کی شدت سے بھی آگا کر رہے تھے اور اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کے جارے ہیں اس سے بھی آگا کر رہے تھے آگے پڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حکومت ایک مختلف سوچ لے کر آئی ہے جس کے تحت کاروبار اور سرمایہ کاری کو فروغ اور تحفظ دینا چاہتے ہیں حضیر عظم عمران خان کی دورے کراچی کے دوران تاجروں سے ملاقات ہوئے اس بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ کرپشن کا مکمل خاتمہ کریں گے بہت جلد اس مشکل وقت سے نکل آئیں گے مارکٹ میں استحکام لانا چاہتے ہیں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ ہمیں تجاویز دیں اس سے قبل عمران خان نے گورنر ہاؤس میں گورنر اور وزیراعلا سن سمیت اس ٹاک مارکٹ کے وفد سے بھی ملاقاتیں کی کراچی کے مختصر دورے کے بعد عمران خان اسلام آباد روانہ ہو گئے اور جو کرے گا وہ بھرے گا جس نے کرپشن کی اسے حساب بھی دینا ہوگا شیرمن نیب نے موجودہ اور ساتھے حکمرانوں کو واضح پیغام دے دیا یوم انصداد بدنوانی سے مطالق ایوان صدر میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جن لوگوں کے پاس ستر سی سی موٹر سائیکل تھی اب دبائی میں ان کے ٹاورز ہیں نیب نے اگر یہ پوچھ لیا کہ ٹاور کہاں سے آئے تو کیا گستاخی ہو گئی اگر حساب مانگنا جرم ہے تو یہ جرم ہوتا رہے گا جو کرے گا وہ بھرے گا جب آپ نے کرپشن کے خاتمے کے لیے کمر کسلی ہے تو پھر آپ ایکراس دو بورڈ اکونٹیبلیٹی کریں گے پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے سامنے کس کا فیس ہے آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ میرے سامنے کیا کیس ہے نیب ڈکٹیشن نہیں لے گا انتقامی کا روائے نہیں کرے گا ان کے پاس چند سال پہلے ستر سی سی بائک تھا اور آپ ان کے ٹاور ہیں دبائی میں اگر نیب نے پوچھ لیا کہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں تو اس میں کون سی گناہ کی بات ہے حکومت کے ساتھ چند دنوں سے خبارات میں آ رہا تھا کہ جی نیب کو کوئی اختلاف ہے نیب کر تو کسی قسم کو کوئی اختلاف نہیں ہے نیب اختلاف ہے نیب اتحاد ہے نیب محبت ہے آپ اپنی توانائیاں نیب کے خلاف جارہانہ پر اپے گنڈے کی وجہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے دفاع میں ان کو استعمال کریں تاکہ آپ بہتر دفاع پیش کر سکیں صدر مملکہ تعریف علوی کہتے ہیں کسی بھی قیادت کے بنیاد سچائی اور امانت پر قائم ہے اور ہم نئے پاکستان کے لئے پر امین ہیں یوم انصداد بدنبانی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اربو ڈالر کرپشن کر کے باہر بھیج دیئے گئے جو سویس بینکوں میں پڑے ہیں جبکہ ہم دو چار ارب ڈالر کے لئے بھیک مانتے ہیں کرپشن ہے سب سے بڑی مسئیبت اور سب سے بڑی مشکل پاکستان کے سیاست کے اندر اور پاکستان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے میرا خیال ہے کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو بالکل پاک ہو مگر ہماری امید ہی ہوتی ہے کہ کرپشن کے لیول کم ہوں مادر پدر آزاد نہ ہو ایسا نہ ہو کہ قوم کا زیور بیج دیا جائے اور قوم بھیک مانگتی رہے صدر مملکت کرپشن کی خلاف بات کر رہے ہیں جبکہ نیب بھی بدنوانی کی خلاف ایکشن میں ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو تیرہ دسمبر کو نیب راول پنڈی میں طلب کر لیا گیا ہے رہنما پیپس پارٹی پرحت اللہ بابر نے نیب پر تنس کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ نیب نے بلاول بھٹو زرداری کو طلب کر کے ثابت کر دیا کہ وہ حکومتی بازو بنا ہوا ہے